سیدنا و مولانا اب القاسم محمد اللہم سیدنا و محمد علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین المظلومین لا سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواح العالمین آلِ ترابِ مقدمِهِ الفدا وَاللعنُ الدائمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِ مَجْمَعِين مِنْ يَوْمِنَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّين اما بعد و فقط قال اللہ تبارک و تعالى فی محکمِ کتابِهِ المجید ومطقنِ کلامِهِ المبین وَقَوْلُهُ الْحَقِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ وَيَقُولُ الَّذِينَا كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلَا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ سور مبارک رات کی آخری آیت یعنی تیرالیسوی آیت کے زیل میں گفتگو ہماری چل رہی ہے حامی رسول کے انوانس ہے کہ تاریخ میں دیکھا جائے کہ کون ہے رسول کا حامی کون ہے رسول کا محامی کون ہے کہ جس نے رسول کے ساتھ جینے یا مرنے کا وعدہ کیا ہے تو پورا بھی کرتا ہے لہذا پروردگار عالم نے اس آیت کے اندر اس حامی کے بارے میں اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ وَيَقُولُ الَّذِينَا كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلَا کافر کہتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول نہیں ہوں قُلْ حَبِبْتُمْ ان کافروں سے کہہ دو قَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی شہادت کافی ہے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ اس کی شہادت کافی ہے جس کے پاس عِلْمُ الْكِتَابِ آپ کی خدمت میں معروضات اس منزل تک اس مقام تک پہنچے تھے کہ کس طریقے سے معارا قائنات عمیر المؤمنین علیہ السلام نے جنگ احد میں اپنا وفا کا اظہار فرمایا اور رسول کی کس طریقے سے حمایت کی جب لوگ رسول کو چھوڑ چھوڑ کر ٹیلوں پہ بھاگ رہے تھے وہاں علی نے یہ کہا کہ اگر رسول کو خدا نے آسمانوں پر اٹھا لیا ہے تو میں جی کر کیا کروں اور میرے مولا علی ابن ابی طالب نے شہادت کے وہ جوہر دکھائے جس کے بعد حاطف غیبی کے آواز آئی کہ لا فتح الا علی لا صیفہ الا زلفقار کہ کوئی جوان ہے ہی نہیں علی کے سوا اور کوئی تلوار ہے ہی نہیں زلفقار کے سوا لہذا امیر المومین کی تلوار کو زلفقار کہنے میں بھی خاص لطافت ہے اس کو بھی سنتے چلے جائیے تلوار جب نئی میدان میں اترتی ہے تو اس پہ دھار لگی ہوتی ہے جب تلواروں سے تلواریں ٹکراتی ہیں تو تکرانے کے نتیجے میں تلواروں میں گڑھے پڑ جاتے ہیں اگر آپ نے دیکھا ہو چھوڑیوں سے آپ آشنا ہو تو وہاں پر یہ اثر ہوتا ہے جو تلوار جتنی زیادہ چلتی ہے اتنی زیادے اس کے اندر وہ گڑھے پائے جاتے ہیں امیر المومین کی تلوار کو بھی ذل فقار اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اتنی چلی وہ اتنی چلی کہ اس کے اندر باقاعدہ گڑھے پڑ چکے تھے ذل فقار فقروں والی فقار وہ فقریں جو حلقے ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے لہٰذا امیر المومین کی تلوار اسی مناسبت سے اس نام پر موسم ہوئے بہت زیادہ آج زہمت نہیں دے پاؤں گا کیونکہ اب وہ دن آ چکے ہیں کہ فضائل سے زیادہ توجہ ہماری مسائب کی طرف ہوتی ہے لیکن تاریخی تسلسل کے اعتبار سے جنگ اہد کے بعد ایک اور چھوٹی جنگ ہوئی جس کے بعد جنگ احضاب ہمارے سامنے وجود میں آئی اس جنگ احضاب کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے جنگ احضاب کیوں کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ جناب علی مشتقین مکہ اور یہودیوں نے مل کر جب اپنے آپ کو دیکھا کہ ہم اکیلے ان کے مقابلے میں نہیں آسکتے تو کمپین چلائی اور عربوں کے مختلف قبائل کو اپنے ساتھ جوڑ لیا جس کے نتیجے میں دس ہزار کا لشکر تشکیل پایا ابو سفیان کی سرکردگی میں یہ لشکر مدینہ کی طرف بڑھ رہا تھا اور دس ہزار کا لشکر یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مدینہ والے حملے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اب حقیقت یہ ہے زمینی حقیقت یہ ہے کہ یہ حملے کی پوزیشن میں نہیں ہے جب خبر پہنچی کہ حملہ ہو رہا ہے اور لوگوں نے وہاں سے جو ہے حرکت کر دیئے شروع تو یہاں رسول خوزیشن میں مسلمانوں کے سامنے یہ ساری بات پہنچی کہ یہ ایسا ہو رہا ہے اور یہ لشکر آ رہا ہے یہ خبریں ہمارے پاس ہیں کیا کیا جائے ہیں مدینہ میں آنے اور جانے کا راستہ ہے اور وہاں سے یہ حملہ ہو سکتا تھا تین میل لمبی خندق اور جناب علیج کو آپ کہہ سکتے ہیں دس میٹر چوڑی خندق خودی گئی جس کے ذریعے سے قرار یہ تھا کہ یہاں پر کوئی کود نہ سکے حضرت سلمان فارسی نے یہ مشورہ دیا تو بے اتفاق کے رائے سب نے قبول کیا اور یہ خندق خودنے کے کام ہوا اللہ کے رسول نے اس کام کے کرنے کے لیے اصحاب کو جمع کیا اور ان کو ٹولیوں میں تقسیم کر دیا مہاجرین کو اور انسار کو آدھا حصہ مہاجرین کے حوالے کیا آدھا حصہ انسار کے حوالے کیا کہ تم لوگ مل کر اسے کھودنا شروع کرو چونکہ حضرت سلمان فارسی یہ ماجرہ دیکھ کر آئے تھے فارس سے اس کام میں ماہر تھے تو وہ اس پوری خندق خودنے کے عمل کو لیڈ کر رہے تھے صرف لیڈ نہیں کر رہے تھے بلکہ کام بھی کر رہے تھے لہٰذا جب وہ کام کرتے تھے تو دوسروں کی نسبت سے ان کے اندر بڑی قدرت اور طاقت تھی اور زیادہ زیادہ کھود لیتے تھے ایک دس آدمیوں کام کام اکیلے سلمان فارسی کر رہے تھے کیونکہ یہ عرب کے لوگ اس سے آشنا نہیں تھے تو اس کشمکش میں جب سلمان کو رسول نے کسی کے حوالے نہیں کیا کچھ مہاجر تھے کچھ انسار تھے تو مہاجروں اور انسار میں کشمکش شروع گئی مہاجر کہنے لگے جو ہے وہ درود پردی محمد والے محمد کی شان کہ سلمان ہم میں سے ہیں انسار کہنے لگے کہ سلمان ہم میں سے ہیں یہ کشمکش شروع ہوئی تو اس موقع پہ حضرت ختمی مرتبت میں وہ مشہور معروف حدیث ارشاد فرمائی جس میں ارشاد فرمایا کہ سلمان منہ اہل البائیت سلمان نہ انسار میں سے ہیں سلمان نہ مہاجر میں سے ہیں بلکہ سلمان ہم اہل البائیت میں سے ہیں اس جملے نے تاریخ میں ایک بات رقم کر دی جو اس تمام سننے والوں کے لئے قابل تعامل اور قابل غور ہے وہ بات یہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں کی بات آتی ہے تو مسلمانوں کو دو گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے انسار اور مہاجر لیکن اہل البائیت علیہ السلام نہ انسار کا حصہ ہیں نہ مہاجر کا حصہ ہیں یہ وہ ہیں کہ جن کے سبب سے انساری انساری بنے اور جن کی سبب سے مہاجر مہاجر بنے لہذا کبھی یہ غلطی نہ ہونے پائے کہ مسلمان اہل البائیت کو مہاجرین میں گننے لگیں یا انسار اہل البائیت کو مہاجرین میں گننے لگے انسار میں گننے لگے اس قسم کی غلطی کبھی نہ ہو رسول خدا نے حضرت سلمان کے بارے میں یہ جملہ کہہ کر تاریخ کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ سلمان منہ اہل البائیت کہ ٹھیکے باعظمت ہیں مہاجر ٹھیکے باعظمت ہیں انسار لیکن اہل بیت کی بات ہی اور ہے اہل بیت کی بات ہی اور ہے اور سلمان اخلاص کی اس درجے پر فائز ہیں کہ حضرت ختم مرتبت نے فرمایا کہ سلمان منہ اہل البائیت کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں اتنی چوڑی خندق کہ جس کو ایک گھوڑا آرام سے بھلانگ نہ سکے اس کے بعد اسی خندق کے اندر کچھ لوگوں کو تین یا چار ٹولیوں کی صورت میں لوگوں کو تائینات کر دیا کہ اگر کوئی خندق میں کود کے آنا چاہے تو کودنے والا نہتہ ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے تو تم لوگ اس پر تیر چلا کے تلوار چلا کے اسے کمزور کر دینا اب یہ دس ہزار کا لشکر تو دس ہزار کے لشکر کے کھانے پینے کا سامان بھی ہے بہت بڑا لشکر چلا آ رہا ہے تاریخ نے نکل کے جب یہ مدینہ پہ پہنچے اور مدینہ کے سامنے جب اس خندق کو دیکھا کہا کہ یہ جنگی حکمت عملی کبھی عربوں میں نہیں دیکھی گئی یہ پہلی مرتبہ عربوں میں اس جنگی حکمت عملی کو دیکھا گیا جو بات میں مسلسل نظر آنے لگی ان لوگوں نے وہاں پر آگے کچھ کر تو نہیں سکتے تھے لیکن مسلمانوں کا محاصرہ کر لیا کیونکہ مسلمانوں کے نکلنے کا واحد راستہ وہ کیا ہے جہاں پہ خندق خودی باہر نکل نہیں سکتے اندر میں مسلمانوں کے ساتھ ایک اور عربوں کا قبیلہ یہودیوں کا قبیلہ بنی قریضہ موجود ہے بنی قریضہ کے جو یہودی ہیں رسول کے حلیف ہیں اس بات پہ وعدہ کر رکھا ہے کہ جب بھی مسلمانوں کو حملہ ہوگا تو یہ رسول کا ساتھ دیں گے ابو سفیان نے کسی طریقے سے ان سے تعلق استوار کیا اور انہیں بغاوت پہ آمادہ کیا مائدہ توڑنے کے لئے آمادہ کیا جب یہ صورت آل ہوئی تو اب مسلمانوں کی حالت بہت دگرگو ہو گئی اور قرآن مجید نے بھی اس بات کو کورٹ کیا تم اس وقت کو یاد کرو جب تم پر حملہ ہو رہا تھا اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی یعنی اندر سے بھی تم پریشان تھے اور باہر سے بھی پریشان تھے ایسے موقع پر جب یہ حالات تھے تو مسلمان برے پریشان ہوئے اور بہت سے مسلمان ایسے تھے کہ جو رسول کو چھوڑ کر اپنے اپنے گھروں میں جا کر بیٹھ گئے لیکن بیدھال مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود تھی ستائیس دن تک کچھ نہیں ہوا دونوں کا راشن گھٹا رہا کم ہوتا رہا اور پریشانی بڑھتی رہی آنے والے مسافر تھے یہ اپنا پریشان تھے رہنے والے یہ اپنا پریشان تھے بلاخر جب بہت زیادہ جنگ خندق کا معازنہ کیا تو انہیں ایک جگہ پر جنگ خندق تھوڑی سی تنگ نظر آئی کسی نے کہا کہ اگر کوئی اچھا شہ سوار ہو تو اس جگہ سے اپنے گھوڑے کو پھلان کر دوسری جگہ پر جا سکتا ہے اس کے لئے انہوں نے عمر ابن عبدیود اس کا بیٹا اور دو افراد کو تائین کیا کہ جو اچھے گھوڑ سوار بھی تھے اور بہترین سپاہی بھی تھے فوجی بھی تھے اور یہ لوگ کود کر وہاں پہنچ گئے اب جب وہاں پہنچے تو رسول کے حلقے میں ایک صاحب ایسے بھی تھے جو ان کو گویا انہوں نے ان کی منکبت پڑھنے کے لئے رکھ رکھا تھا انہیں کہا کہ یا رسول اللہ جو کود کے آیا ہے نام نہیں لوں گا میں آپ سمجھ جائیں کس کی بات ہو رہی ہے جو کود کے آیا ہے یہ فلا مقام کا بہت بڑا مجاہد ہے شام کے سفر میں میں جا رہا تھا ہم پہ ہزار کے لشکر نے حملہ کیا سب بھاگ گئے لیکن یہ اکیلا کھڑا رہا اور اس نے سب کو بھگا دیا یا رسول اللہ ہم کیا کریں گے ہمتیں ویسے ہی مسلمانوں کی پست ہو گئی تھی اب جو انہوں نے قصیدہ پڑھا تو رہی صحیح حمد ابھی ختم ہو گئی اب اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ للکار رہا ہے اور پکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں تمہارا تو عقیدہ اس بات کا ہے نا کہ مر جاتو گے تو جنت میں جاؤ گے یا مار دو گے تو جہنم میں بھیج دو گے کیا تم میں کوئی ہے جو جنت جائے یا مجھے جہنم بھیجے اب یہاں پر آ کر وہ للکار رہا ہے جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا رسول خدا نے ایک جملہ کہا من لہاز القلب اس جملے کو بڑا غور سے سنیے گا رسول خدا جو رحمت اللی العالمین ہیں رسول خدا جو اخلاق حسنہ پر فائز ہیں ہم نے جو ظاہری تعلیمات ہم نے سیکھ رکھی ہیں اس کے اعتبار سے بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جملہ رسول خدا کا نہیں ہو سکتا لیکن تمام عورخین نے جملہ لکھا ہے کہ یہ رسول خدا کا جملہ ہے تو سمجھ میں آتا ہے سمجھ میں آتا ہے کوئی اگر دین پر نہ ہوں تو رسول جیسا رسول بھی اسے قلب کہہ سکتا ہے اور رسول نے کہا من لحاظ القلب لوگ کہتے ہیں کہ دوسروں کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے اگر برا ہے تو برا کیوں نہ کہا جائے کسی نے کیا خوب بات کہہ رکھی ہے کہ بھائی اگر کتے کو کتا نہیں کہو گے تو فرشتہ کہو گے فرشتے کو فرشتہ کہو گے بہادر کو بہادر کہو گے بھگوڑے کو بھگوڑا کہو گے یہ تو ہم جو حقیقت بیان کیا کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں گھڑا بلکہ حقیقت میں یہ امپیکٹ آف سکت ہے حقیقت کی اکاسی ہے حقیقت کی ترجمانی ہے جو جیسا ہو اس کو ویسا بیان کیا جائے جب یہ رسول خدا نے جملہ کہا کہ من لحاظ القلب ایک مٹوالی کھڑے ہو گئے اللہ کے رسول نے علی کا دامن پکڑ کے بٹھا دیا کہا علی تم نہیں پھر کہا کہ ہے کوئی جو اس کا مقابلہ کر سکے اس کا جواب دے پھر مولا متقیان علی ابن عبی طالب کھڑے ہو گئے رسول نے ہاتھ پکڑ کے بٹھا دیا تیسری مرتب پھر کہا کہ کوئی ہے جس کو جواب دے علی ابن عبی طالب کھڑے ہو گئے جس نے بچپن میں وعدہ کیا تھا آج تیس سال کی عمر ہو چکی میرے مولا علی ابن عبی طالب کی کیسے اس وعدے کو میرا مولا چھوڑ سکتا ہے کہا کہ میں جاؤں گا اللہ نے یہ عمل کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ آج جو جانے والا ہے مقابلے کے لیے وہ کسی حادثے کا نتیجہ نہیں ہے بہت سے لوگوں کی شجاعت حادثے کا نتیجہ ہوتی ہے رسول خدا نے تین مرتبہ علی کھڑے ہوئے علی کو بٹھایا یعنی کہ رہتی دنیا تک سب کی زبان بند کر دی کہ اگر رسول خدا کسی اور کو بھیجتے تو وہ بھی کامیاب ہو جاتا رسول تو کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی جانے والا ہے رسول کے بھیجنے کا مسئلہ نہیں ہے تم میں کوئی شجاہ ہے تم میں کوئی نڈر ہے تم میں کوئی بہادر ہے جو اس کا جواب دے اب لہٰذا ایک مرتبہ میرے مولا امیر المومین علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے دروت پڑی محمد والا حضرت نے تیار کیا اپنا امامہ علی کے سر پہ رکھا اپنی زرہ علی کے سینے پہ لگائی اور اپنی تلوار علی کو دی پتہ آ رہے ہیں کہ دنیا کو کہ دیکھو یہ جو علینی جا رہا ہے محمد جا رہا ہے نفس الرسول جا رہا ہے پوری آمادگی کے ساتھ اور ایک مرتبہ اعلان کر دیا کہ پورا کے پورا ایمان پورے کے پورے کفر کی طرف جا رہا ہے کیوں؟ کیونکہ کفر کی طرف سے چار نمائندے آئے تھے یہ چار افراد پورے کے پورے کفر کی نمائندگی کر رہے تھے وہاں پہ یہودی بھی تھے وہاں پہ عیسائی بھی تھے اور وہاں پہ مشرق بھی تھے اسلام کے مقابل میں سارے کے سارے گروہ جگ جا ہو گئے تھے اور ان کے نمائندہ کی طرف پر چار افراد وہاں پہ موجود تھے اور یہاں پر بار بار کہا کہ کوئی ہے تو اس کا جواب دے کوئی کھڑا نہ ہوا سوائے میرے مولا علی ابن عبی طالب کے امیر المومین علیہ السلام جب یہاں سے روانہ ہوئے تو یہاں پر رسول خدا کی محبت کو بھی آپ دیکھ لیجئے بدر میں چلے گئے حمزہ خندق میں چلے گئے اہد میں چلے گئے اور میرے پاس ایک واحد سہارا علی ابن عبی طالب رہ گیا ہے پروردگار تو اس کی حفاظت فرما یعنی کہ اتنے سارے لوگوں کے باوجود جب علی ابن عبی طالب جا رہے ہیں تو اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ مدینہ میں میرا واحد سہارا علی ابن عبی طالب ہے اور پروردگار عالم سے دعا بھی کی ہے میرے مولا امیر مومین علیہ السلام عمر ابن عبدعود کے سامنے آئے اور جہاد کا آغاز ہونا چاہتا تھا میرے مولا پیادا تھے عمر ابن عبدعود گھوڑے پر سواب تھا للکار رہا تھا آتے ہی میرے مولا نے گفتگو شروع کی بھئی تمہارے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ تم اپنے مقابل کی تین حاجتوں میں سے ایک حاجت پوری کرتے ہو کہا بلکل کرتا ہوں کہا میری بھی تم سے تین حاجتیں ہیں کہا بولیے امیر المومین نے کہا کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ مسلمان ہو جاؤ دعوت حق میرے مولا کا ہمیشہ قوتی رہا ہے کچھ تو کچھ تار ضروری نہیں ہے اگر وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائے قبول نہیں کیا اب اگلے مرحلے میں کہا کہ دوسری میں ہی تم سے خواہش یہ ہے یہ نہیں کرتے تو تم یہ کام کرو کہ تم دوبارہ واپس چلے جاؤ کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تیسری خواہش ہے کہ لڑنا چاہتے ہو تو گھوڑے سے نیچے اتراؤ امیر المومین نے اپنے مقابل کو اپنے برابر کر دیا اب اس کو اپنی طاقت کا اتنا گھمنڈ ہے اتنا گھمنڈ ہے گھوڑے سے اترتے ہی اپنی تلوال چلی اور گھوڑے کو پی کر دیا چاروں ٹانگیں کٹ دی اور اعلان کر رہا ہے کہ اب میں واپس جانے والا نہیں ہوں یہ گھوڑا کی ٹانگیں کٹ کے خون بہا کر جنگی اعتبار سے سامنے والے کو متاثر کرنے کی کوشش کی اور یہاں پر جہاد شروع ہوا اب جب برسر پیکار ہوئے تو پہلے محلے میں عمر ابن عبدیود نے تلوال چلائی اور تلوال ایسی چلائی کہ علی ابن عبی طالب کے سر کا سیدھا نشانہ لیا مولا متقیان نے اپنی سپر سے اسے روکا لیکن اتنا تیز وہ ترار تھا کہ مولا علی ابن عبی طالب کے سر پر ایک خراش لگ گئی اور سر سے خون بہلے نگا بتلاری یہ تاریخ کے دیکھو کہ مسلمانوں کی حفاظت میں علی ابن عبی طالب کا خون کس طرح بہتا ہے میں بیان کر کے آیا ہوں عہد کے اندر میرے مولا نے اکیلے سولہ ضربیں برداشت کی تھی اور کس طریقے سے ان کی تیمارداری کی گئی وہ الگ ماجرہ لیکن یہاں پر جب زخمی ہوئے اس کے بعد میرے مولا علی ابن عبی طالب نے حملہ کر کے عمر ابن عبدیود کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی اور گویا بتانا چاہ رہے ہو کہ تم اگر جانور کی ٹانگیں کاٹ سکتے ہو تو اس میں کیا کمال ہے علی ابن عبی طالب عربوں کے مشہور جنگجو عمر ابن عبدیود کی ٹانگیں کاٹتا ہے اور اس کے بعد جب گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی تو گرد اٹھنے لگی جب گرد ہو رہی تھی اس کے بعد میرے مولا اس کے سر پر گئے سر کو تن سے جدا کیا اور میرے مولا روایت میں جملے لکھے ہیں انتہائی تکبر کے ساتھ میرے مجبوری ہے کہ لوت استعمال کر رہا ہوں کیونکہ مدینہ میں لوگوں نے لوت استعمال کیا علی کی یہ شان تکبرانہ شان نہیں ہے لیکن امیر المومنی علیہ السلام انتہائی نخوت کے ساتھ عمر ابن عبدیود کے سر کو ایک ہاتھ میں اپنی تلوار ایک ہاتھ میں اپنے خون کے ساتھ چلے آ رہے ہیں جب گرد بیٹھی تو لوگوں نے یہ ماجرہ دیکھا تو اللہ کے رسول سے کہا یا رسول اللہ علی کا تکبر تو دیکھئے اللہ کے رسول نے کہا کہ جنگ میں تکبر ضروری ہے کہیں اور دخوت نہیں ہو سکتی لیکن میدان جنگ میں ہو تو تمہارے چال ایسی ہو کہ سامنے والے کو خوف میں اپتلا ہو جائیں ایک مرتبہ مولا آگے بڑھ رہے تھے تو ایک اور صاحب جنہوں نے قصیدہ پڑھا تھا کہا کہ علی تم نے اس کی زرہ چھوڑ دی اس کی تلوار چھوڑ دی اس کا لباس چھوڑ دیا کیونکہ عربوں نے تو یہی سیکھا تھا کہ جب بھی کسی کو قتل کرتے ہیں تو اس کو لوٹ لیتے ہیں لیکن میرے مولا کسی کو قتل کرنے جاتا ہے تو لوٹنے ہی نہیں جاتا ایک مرتبہ ان صاحب سے کہا کہ میں نے اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ مجھے حیاء آتی ہے کہ میں اس کو بے لباس کر دوں اس شان کی موت دی کہ عمر ابنے عبدیوت کی بہن کہتی ہے کہ میرے بھائی کو روح زمین پر قتل کرنے والا علی سے زیادہ کوئی اور اہل نہیں تھا کیا شان ہے میرے بھائی کی کہ اس کو علی ابن ابی طالب نے قتل کیا اب اگر جس عرب معاشرے میں کسی کا کوئی قتل ہو جائے تو وہ قاتل کا دشمن ہو جاتا تھا لیکن یہاں عمر ابنے عبدیوت کو جس طریقے سے میرے مولا نے قتل کیا اس کی بہن علی کے قصیدے پڑھ رہی ہے یہ ہے میرے مولا کی شان جب میرے مولا پر لٹ کر کے آئے تو یہاں پر آکے اس مقام پر اللہ کے رسول نے پھر علی کا شکریہ ادا کیا اور ادا کرتے ہوئے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا اور یہ جملہ کہا کہ خندق کے دن علی کی ایک ضربت علی کی ایک ضربت سکلین کی عبادت سے افضل ہے سکلین کسے کہتے ہیں دوستوں سکلین کہا جاتا ہے جن اور انس کے مجموعے کو تمام انسان اور تمام جن یہ سب کے سب جب مجموعہ ہو جائے اور مل کے جب عبادت کریں تو ان کی جو عبادت کا عجر ہے اس سے زیادہ میرے اولا کی میرے مولا کی ایک ضربت کا عجر ہے یہ ہے ضربتو علین افضلو من عبادت سکلین کہ سکلین کی عبادت ایک طرف اور علی کی ضربت ایک طرف لیکن افسوس دنیا کو ہمیشہ میرے مولا علی ابن ابی طالب نے بچانے کی کوشش کی مسلمانوں کو میرے مولا سے ہمیشہ فائدہ نصیب ہوا لیکن جتنا فائدہ نصیب ہوتا گیا اتنا زیادہ ان کا بغض میرے اول مولا کے خلاف بڑھتا چلا گیا ایک مثال دے کے سمجھاؤں میرے مولا کا یہ کردار اور مسلمانوں کو وہ کردار اس کی مثال ایسا ہی ہے جیسے کسی نے دیکھا کہ ایک مرتبہ حضرت لقمان ایک ندی ایک پکدنڈی کے کنارے سے گزر رہے تھے تو وہاں پر انہوں نے ایک بچھو کو ایک اقرب کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو ڈوبنے کے لیے انہوں نے ایک تکہ اٹھایا اور اس کے لیے سہارا دیا تاکہ وہ سہارا پکڑ کر ساحل پر آ جائے خشکی پر آ جائے نہ ڈوبے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جیسے وہ تنکا پر وہ آسوار ہوا اس نے کوشش کی کہ ان کے ہاتھ پر ڈس بلان لے ڈنک مار لے عملہ کر دے تو گبرات کے مارے ہاتھ چھوڑ دیا دوبارہ ڈوب گیا پھر دوبارہ اٹھایا دوبارہ سہارا دیا دوبارہ اس نے وہی حرکت کی حضرت لقمان یہ بار بار کام کر رہے تھے تو وہاں سے گزرتے ہوئے کسی راہگیر نے پوچھا یہ کیا ہے یہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور آپ اسے بچانا چاہتے ہیں تو حضرت لقمان نے حقیقت بیان کی کہ دیکھو یہ جانور ہے یہ اپنا کام کر رہا ہے میں انسان ہوں مجھے اپنا کام کرنے کی یہی حیثیت امیر المومین کے ساتھ مدینہ میں ہوئی کہ امیر المومین مومینین کے امیر ہے تم جتنا بھی علی کا بغض رکھتے جاؤ علی کے خلاف ہوتے جاؤ لیکن علی اپنی حقیقت کو ایا کرتا رہے گا علی سے تمہیں فیض ملتا رہے گا درود پر دیئے محمد وارے محمد کی تاریخ نے نقل کیا کہ جب میرے مولا اس دنیا میں تنہا رہے گئے رسول بھی چلے گئے رسول کی بیٹی بھی چلی گئی تو ایک منزل پر میرے مولا کے یہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی امیر البنین نے بچہ حوالے کیا امیر المومنی علیہ السلام نے بچے کو گود میں لیا اس کے کپڑے کو جس میں لپیٹا گیا تو اسے کھولا آستین کو بلند کیا آستین کے بلند کرنے کے بعد بازو کے بوسے لیے اور روتے جاتے تھے جناب امیر البنین نے پوچھ لیا کہ یا علی یہ رونے کا سبب کیا ہے میرے مولا علی ابن ابی طالب نے کہا کہ رونے کا سبب یہ ہے کہ میرا فرزند میرے بیٹے حسین پر اپنی جانوں کا اپنی جان کے نظرانہ پیش کرے گا اور اس خدمت میں اس کے دونوں بازو کلم ہو جائیں حضرت عباس کا آغاز ہی ولادت صحیح حضرت عباس کی مصیبتیں میرے عمیل نے پڑھنا شروع کر دی اور حضرت عباس اور امام حسین کا جو تعلق تھا وہ تعلق امام حسین کے جانب سے دو بھائیوں کا تعلق تھا اور حضرت عباس کی جانب سے غلام اور آقا کا تعلق تھا زندگی میں کبھی حضرت عباس نے میرے مولا حسین کو بھائیہ کہہ کر نہیں پکارا مگر یہ کہ جب زین سے زمین پر آئے تو اس وقت جملہ کہا تھا پوری زندگی حضرت عباس کو آقا کہہ کر پکارا اور جب آقا کہہ کر پکارا تو صحیح معنوں میں ان کے خادم اور ان کے غلام بن کر رہی تاریخ بیان کرتی ہے روز آشورہ جناب عباس جب کوئی باقی نہ رہا تو آ کر مولا حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں کہنا چاہتے ہیں لیکن کہیں کیسے آقا جو مانتے ہیں مولا حسین نے بھاپ لیا کہا کہ نہیں عباس تمہیں نہیں بھیج سکتا انتہ حاملو لوائی انتہ کپشو کتیبتی تم تو میرے لشکر کے سپہ سالار ہو تم تو میرے علمبردار ہو تمہیں بھیجوں گا تو میری فوج کو کون سمالے گا ایک مرتبہ عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا گویا کہنا چاہتے ہوں آقا وہ فوج کا رہی کہ جس کا میں سپہ سالار ہوں بڑا اسرار کیا ایک مرتبہ مولا حسین نے عباس سے کہا کہ عباس تمہارے کانوں میں بچوں کی آواز آ رہی ہے اب پسپنظر میں چھوٹے چھوٹے ماسوم بچوں کی گریے کی آواز آ رہی تھی جن میں آوازیں آ رہی تھی العتش 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 ہائے پیاس ہائے پیاس ارے حسین کا کمہ پیاسا ہے کہ عباس تم مقتل جانا چاہتے ہو جا بچوں کے پانی کی سبیل کرو اب میرے مولا عباس خیموں میں گئے جناب سکینہ سے مشخیضہ طلب کیا مشخیضہ لے کر روانہ ہوئے وہاں سکینہ اندر گئی اور بچوں سے کہنے لگی بچوں اب تمہاری پیاس بجھنے والی ہے میرے چچا عباس پانی لائیں آقا عباس کو اس نے جہاد نہ ملا اگر اجازت ملی تو پانی لانے کی اجازت ملی ہے ارے میرا مولا آمادہ ہوا مقتل کی طرف بڑھا ارے فراد کی نہر پر پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ پیاسا عباس فراد کے قریب آیا ارے مشخیضے کو پل گیا چلو میں پانی لیا اور پانی کو کہہ کے لے کہا ارے پانی میں تجھ کو اس وقت تک نہ پیوں گا جب تک میرا مولا حسین پیاسا حسین کی پیاس کے آگے عباس پانی نہ پیے گا اس سلی کو پھینک کر میرا مولا عباس پلٹ کر جب آئے نازیزوں اب بکھری وی فوج سمٹ آئی تھی کسی نے میرے مولا عباس پر حملہ کیا ایک بازو قلم ہوا مشخیضے کو دوسرے بازو پر منتقل کیا اور میرا مولا آگے پھٹے چلے جا رہے ہیں کسی ظالم نے ایک اور بازو قلم کیا اب جوسرا بازو قلم ہوا عباس نے داتوں سے مشخیضے کو پکڑ لیا ارے عباس جا رہے ہیں خیموں کی طرف ہاتھ بازو نہ رہے لیکن امید جوان ہے پانی پہنچ جائے ایک ظالم نے ایک تیر چلایا ارے تیر کا پیوست ہونا تھا پانی کا بہنا تھا یہ پانی نہیں بہنا تھا عباس کی امیدیں پہ گئے میرے مولا نے کسی طریقے سے اپنی سواری کے جانور کو موڑا ارے سمجھتے ہونا تاریخ تو آپ کے سامنے ہے نا کہ جب عباس گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو عباس کے دونوں پیر زمین پر خط کھشتے تھے ارے اسی عالم میں میرا مولا آگے پڑھ رہا تھا کسی ظالم نے ایسا گرز چلایا ارے عباس کا ذرزخمی ہوا کسی ظالم نے تیر چلایا ارے ام البنین کا لار آنکھ میں تیر پیوست ارے جب کسی آنکھ میں تیر پیوست ہو سر پہ گرز لگا ہو ارے ایک مرتبہ میرے مولا نے پیروں کو بلند کیا ارے تیر کو سمیت کر کھلچنا چاہا ایک آر زغر چلا ارے ام البنین کا لال زین سے زمین پر آیا آراز دی السلام علیکہ یا خیہ عجرکم اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے ایک مرتبہ میرے عباس نے اپنے آقا کو سلام کیا بھئیہ میرا آخری سلام قبول ہو ارے حیرت ہوتی ہے عباس تم نے زندگی میں کبھی بھائی کو بھائی نہ پکارا جب بھی پکارا آقا کہہ کر پکارا ارے عباس آج کیا ہو گیا عجب نہیں کہ آواز آئے جب مزین سے زمین پہ آ رہا تھا ماں فاطمہ نے ہاتھوں کو بلند کیا ارے بیٹا عباس میرے پاس آؤ وہاں فاطمہ نے بیٹا کہا یا عباس نے بھائی کہا عجرکم اللہ میرے مولا عباس زین سے زمین پر آئے وہاں حسین اپنے خیموں میں تھے جب عباس کا آواز سنی ایک مرتبہ کمر پر ہاتھ لگ دیا اور تاریخ کا جملہ بلند ہوا الان انکسر آزاری ارے عباس تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی ارے ٹوٹی کمر کے ساتھ حسین ابباس کی طرف پڑے ابباس کے پاس پہنچے ابباس کی سرانے پہنچے اور ابباس کو لانا چاہا ایک مرتبہ روایت بیان کرتی ہے کہ حسین جب بڑھ رہے تھے بڑھتے بڑھتے ایک مرتبہ حسین کی سواری نے چلنے سے انکار کر دیا ایک مرتبہ اشارہ کیا جو نیچے دیکھا ابباس کا بازو تھا ارے جھک کر ابباس کا بازو اٹھایا پھر آگے بڑھے کچھ اور آگے گئے ابباس کا دوسرا بازو اٹھایا اب ان دونوں بازو ہوں کے ابباس کے پاس لائے اور لانے کے بعد میرے آقا اور مولا حسین نے ابباس کو دوبارہ خیام کی طرف لے جانے کی چاہت کا اظہار کیا تو ابباس دیکھا آقا آقا مجھے خیامہ مت لے جائیے گا میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا سکینہ تمہیں سے عراب کرو گا عجرکمل اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہلِ بیعت کے پروردگار علم تجھو واسطہ محمد وعالِ محمد کا ان مجالس کے صدقے میں تمام مسلمانوں اور تمام مومنین سے تمام بلاؤں کو بڑھترہ فرما تمام جن لوگوں نے التماس سے دعا کی ان کے تمام شریح آجات کو برا فرما اپنی آخری عجت کے ظہور میں تعجیل آتا فرما ہمیں ان کے عوان و انصار میں شامل فرما آخر میں جیوانی خاندان کے تمام مرہومین اور حاضرین مجلس کے تمام مرہومین اور کل مومن مومنات علماء شہداء جن کا قرر فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہیں ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے رحم اللہ منقر الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نستعین اہدین السراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہم غیر المجذوب علیہم وللظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ وحد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يکن له کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ وحد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم یکل لہو کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو واللہو احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد اللہم غفر للمؤمنین والمؤمنات المسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تاب اللہم بیننا و بینہم بالخیرات وتقبل منہ انکا سمی الدعوات